دوستو نمسکار میں دیگرنات بہت ہوں دیش روزانہ یوٹیوب منچ پر آپ کا سواگت ہے دوستو ہریانہ میں جس طریقے سے آشجنک طریقے سے کانگریش چناوہاری اس کو نہ تو ہریانہ کانگریش پچا پا رہی ہے نہ ہی ان کا راشتی ہے جو نیترت ہے ہائی کمان ہے وہ صدمے سے نہیں اوبر پا رہا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر ہریانہ کی ہار سے انڈیا گھٹ بندن کو بھی صدمہ لگا ہے سیٹ بیک لگا ہے یدی ہریانہ میں کانگریش جیت جاتی تو اس کے دور گامی پرینام ہوتے مہاراشت اور انہے راجوں میں جو چناوہاری جا رہے ہیں اس میں انڈیا گھٹ بندن کا ہاتھ اوپر رہتا اور اس کے جیت کے چانسے زیادہ ہو جاتے لیکن ہریانہ میں کانگریش کی ہار سے انڈیا گھٹ بندن بھی صدمے میں ہے اور مہاراشت میں چناوہ جیتنے کے لیے یا انہے راجوں میں چناوہ جیتنے کے لیے اسے نئے سرے سے ساری تیاریاں کرنی پڑ رہی ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ہریانہ میں جو کانگریش ہاری اس پر چنتن منن چل رہا ہے منتھن چل رہا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا کارن رہے جو کانگریش ہریانہ میں چناوہار گئی جو ایک کمیٹی گھٹت کی گئی ہے کرن سنگھ دلال کی ادھشتہ میں وہ کام کر رہی ہے اور وہ سارے فیکٹ جھٹا رہی ہے کہ آخر ہریانہ میں جیتی ہوئی باجی کانگریش ہار کیسے گئی اور جو فیکٹس نکل کر آ رہے ہیں کارن نکل کر آ رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں تو کانگریش کے اندر سے ہی وہ آواز نکل رہی ہے کہ ہم کس لیے چناوہار ہیں اور اس میں سب سے بڑا دھما کا جو کیا ہے پردیش کانگریش صدیق چودری ادھے بان نے کیا ہے انہوں نے ہار کا شارہ ٹھیکرا ہریانہ پردیش پربھاری دیپک باوریہ کے سر پر پھوڑا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے میڈیا سے باتچیت میں کہ یدی دیپک باوریہ سمیں رہتے ہریانہ کانگریش میں چناوہار کرا دیتے پتادکاریوں کی نیوکتیاں کرا دیتے جلاہشتر پر سنگٹھن بن جاتے تو ہم چناوہار نہیں ہارتے چودری ادھے بان دعویہ کرتے ہیں کہ چناوہوں میں کانگریش اور بھاجپا کو لگ بھگ برابر 49-49 پرتیسٹ بوٹ ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یدی ہمارا نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک سنگٹھنات مک دھانچہ تیار ہو جاتا تو یہ جو برابر لگ بھگ برابر بوٹ پرتیسٹ ہونے کے باوجود کانگریش جیتا ہوا چناوہ بھاجپا سے ہار گئی تو یدی چناوہی چناوہی مطلب پتادکاریوں کے چناوہ ہو جاتے راجشتر پر سنگٹھنات مک چناوہ ہو جاتے تو کانگریش کے کارے کرتا جیادہ بہتر طریقے سے چناوہ لڑ پاتے اور ہر جگے ان کی موجودگی ہوتی جو کی بوت لیبل پر اس طریقے کی اوپرستی تھی ہمارے کارے کرتاوں کی نہیں رہی چونکہ سنگٹھنات مک دھانچا دیپک باوریہ جی نہیں بنا پائے وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دس ستمبر تیئیس کو راہل گاندھی جی کے نیتت میں جو ہریانہ کے پتادکاریوں کی بیٹھک ہوئی تھی اس میں دیپک باوریہ جی نے دعویٰ کیا تھا کہ دس ستمبر دو ہزار تیئیس تک ہم پورے پردیس میں کانگریس کے سنگٹھنات مک چناو کرا دیں گے اور شبی پدادکاریوں کو بوت لیبل سے لے کر جلاہ اس طرح تک اور اسٹیٹ لیبل تک چناوی مسین میں لگا دیں گے اور کانگریس کو جتوا دیں گے لیکن چودری ادھے بان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کئی بار پتادکاریوں کی جو سوچیاں تیار کی تھیں دیپک باوریہ جی کو شونپی تھی وہ نہ تو خود انہوں نے ان پر کام کیا یعنی ان ان سوچیوں کو پاس کیا نہ ہائی کمان سے پتادکاریوں کو کو مطلب نومینیٹ کرایا یعنی ان کو ان کے چناو کرائیں یدی دیپک باوریہ جی راہل گاندی کے سامنے دیئے گئے بھروسے کو قائم رکھتے اور شنکھ ناتمک چناو کروا دیتے تو مائنر سا جو فرق رہ گیا ہے انتالیس انتالیس پرتیشت بوٹ ملے پوائنٹ پور پرسنٹ ایسا کچھ جو کم رہ گئے وہ ہم پار کر جاتے اور کانگریس ستہ میں ہوتی حالانکہ وہ ای وی ایم پر بھی ہار کا ٹھیک رہ پھوڑتے ہیں ان کا دعویہ ہے کی ای وی ایم میں سیٹنگ کی گئے جس کے کارن ہم جو ہے کم سے کم بیس سیٹے ہارے ہیں بیس سیٹے یعنی یعنی یا دی سیٹنگ نہ ہوتی ای وی ایم میں تو ہمیں بیس سیٹے اور زیادہ ملتی یعنی جہاں وہ سنکھنات مک چناؤں کو ہار کا کارن مان رہے ہیں دیپک باہریہ کو اس کے لئے جمعیدار مانتے ہیں اور اس کے لئے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لئے بھی لڑائی لڑ رہے ہیں چناؤ آئیوگ ہماری کتنی بات مانتا ہے نہیں تو ہم عدالتوں میں بھی اس لڑائی کو لڑیں گے اور ای وی ایم کی جو ہیکنگ کا مددہ ہے اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہریانہ میں کانگریز کی ہار کا کارن ای وی ایم ہیکنگ بھی ایک بہت بڑا کارن دوشتو اب یہ جو پردیش کے ادھیاکش دیپک باباریا کے سیر پر ہار کا ٹھیک رہا پھول رہے ہیں ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ یدی وہ پردیش کے پرباری ہونے کے کارن سمیں پر سنگھنات مک چناؤ کڑا دیتے تو نشیط روپ سے کانگریز ستہ میں ہوتی اور وہ ان کا اتسائشی سے اور بڑھا ہوا ہے ہم نے پچھلی بار کی مقابلے میں گیارہ پرتیست بوٹن زیادہ پرابط کی ہریانہ میں لیکن کچھ جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی کارن اکیلے دیپک باباریا نہیں ہے یا ای بی ایم ہیکنگ یہ معاملے دونوں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور بڑے کارن ہریانہ میں کانگریز کی ہار کے کارن ہیں اس میں ایک کا تو چودری ہدھے بان ہی بتاتے ہیں کہ چناب کے سمیں جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ہریانہ راجیے میں دلیت بوٹوں کے ورگی کرن کا فیصلہ دیا ایسی بوٹوں کے ورگی کرن کا جو فیصلہ آیا اس کارن بھی دلیت بوٹ جو ہے بٹ گیا دلیت سماج کے کچھ ورگ جو پوری طریقے سے لوگ چناب میں کانگریس کے ساتھ تھے وہ چھٹک کر باج پا کی طرف چلے گئے اس کو بھی ایک بہت بڑا کارن وہ مانتے ہیں لیکن دوشتو ایک بات ایک اور بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہریانہ پردیس میں جو گھٹ باجی تھی ہڈا گھٹ اور ایسار کے گھٹ وہ بھی ہار کا کارن کہا جا رہا ہے یعنی نہ تو کانگریس ہائی کمان چاہ کر بھی دل سے ان نیتاؤں کے بیچ میں سمجھوتا کرا سکا اور گھٹ باجی بنی رہی اور جس طریقے سے لگ بھگ ہڈا گھٹ کا کبجہ کانگریس پر ہریانہ میں رہا ٹکٹ آونٹن میں رہا اس سے ایسار کے گھٹ کو دھککا لگا ایسار کے گھٹ کو گھٹ نہیں دی گئی جس سے کانگریس جیدہ سی جید سکتی تھی یدی ہڈا گھٹ کے جو اور نیتہ تھے ان کو زیادہ سیتیں دی جاتی اور یہ تو سرب گذیت ہے کہ کرن چودری نے تو ہڈا جی پر سریا معروپ لگائے ہیں کہ باپ بیٹے نے ہریانہ کانگریس پر کبجہ کر لیا ہے جس کارن ہریانہ میں کانگریس پوری طریقے سے پنپ نہیں پا رہی ہے اور انہی سے دکھی ہو کر وہ بھاج پا میں چلی گئی کرن چودری کے جانے سے بھی کانگریس کو دھککہ لگا اور اتنا تو دھککہ لگائی کہ جتنے پرشنٹیز سے کانگریس چناوہاری یا دکیرن چودری وہاں نہ جاتی کانگریس کو چھوڑ کے تو بھی کانگریس سکتہ میں آ جاتی اسی طریقے سے چناوہ دوران جس طرح سے کتھت طور پر کماری سیلجا کا جاتی اپمان کیا گیا اور لگ بھگ دس دن وہ ناراج بیٹھی رہی ایک تو پہلے سے ہی ناراج تھی کہ ان کو اتنے ٹکٹ نہیں ملے دوسرے خودہ سمرت کو نے جس طرح سے ان کو جاتی آدھار پر اپمان ات کیا تو وہ ناراج ہو کر بیٹھ گئی تھیں اس کارن بھی کسی حد تک دلیت بوٹ کانگریز سے کھسکا اور اتنا تو کھسک ہی گیا جتنا کی بھاجپا اور کانگریز کے بوٹ پرتیسط میں انتر تھا یدی سیلجا کو ناراج نہیں کیا جاتا ان کا اپمان نہیں کیا جاتا تو جو دلیت بوٹ کماری سیلجا کی اپمان کے کارن کھسکا اور ایسا نہ ہوتا وہ گھٹنا نہ گھٹتی تو بھی کانگریز ووٹ پرتیسط میں بھاجپا سے آگے نکل جاتی اور شتہ میں لوٹ آتی تو دوستو ابھی تو کانگریز منثن کر رہی ہے کی کیا کیا کارن رہے ہار کے جو پردیس ادھیکش نے بتائے ہیں ان سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن فائنل فیکٹس ابھی آنے باقی ہیں لیکن پردیس ادھیکش چودری ادھے بان کے اس دعوے کے کارن کی پردیس کانگریز پرباری دیپک باوریہ کے کارن ہریا نام کانگریز ہاری ہے اس کے بعد یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ دیپک باوریہ کی ودائی تیہ ہے وہ ہریا کانگریز کے پرباری اب بہت دنوں تک نہیں رہنے والے ہیں لیکن اس میں اچمبے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایسار کے گھٹ دیپک باوریہ کا ویروض کر رہا تھا کہ وہ ان کے اندیکی کر رہا ہے لیکن اور ان پہ آروپ لگا رہا تھا کہ دیپک باوری طریقے سے ہڈڈا گھٹ کے کبجے میں ہیں لیکن اب ہڈڈا گھٹ کے ہی پردی سدی چودھ ادھے بان نے دیپک باوریہ پرشار آروپ من دی ہیں کہ دیپک باوریہ کے کارن ہی کانگریز ہاری ہے یہ بھی اچمبت کرنے والا بیان ہے چونکہ دیپک باوریہ تو کثیت روپ سے ہڈڈا گھٹ اور ادھے وان گھٹ کو مدد کر رہے تھے انہی کا پکش لے رہے تھے لیکن وقت وقت کی بات ہے جب چناؤ ہار گئے تو پردیش پرباری کے سر پر آسانی سے ٹھیک رہا پھوڑا جا سکتا ہے یہ کتنا جائز ہے کتنا نئے اپیسوڈ میں نئے مددے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دیش روزانہ کے یوٹیوب چینل کو اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور کریں اگر